جو بھی دشمن ہے میرے رضا کا حضرت جبریل امین ارس کی حضور یہ آپ کے والد محترم حضرت سیدنا آدم علیہ السلام میں نے ان کو سلام کی حضرت آدم علیہ السلام نے بڑی محبت سے میرے سلام کا جواب دیا اس کے بعد ایک اور مزرگ کو دیکھا جن کا سر مبارکہ صفائے اور چہرہ مبارکہ نورانی تھا اور ان کی صورت میری صورت سے ملتی جلتی تھی حضرت جبریل سے پوچھا یہ کون ہے حضرت جبریل نے ارس کی یہ آپ کے جدہ امجد حضرت سیدنا عبراہیم علیہ السلام ہے پھر اس کے بعد میں نے ایک اور دراز قد بزرگ کو دیکھا ان کے متعلق بھی دریافت کیا معلوم ہوا کہ یہ حضرت سیدنا موسیٰ قلیم اللہ علیہ السلام ہے اسی طرح یکے بعد دی گرے دوسرے پیغمبروں سے میری ملاقات ہوئی ان ملاقاتوں کے بعد حضرت جبریل امین نے ازان دی جبریل امین ازان دے رہے ہیں فرشتوں کا سردار ازان دے رہا ہے تو جب فرشتوں کا سردار ازان دے رہا ہے تو نماز تو نبیوں کا سرداری پڑھائے گا نا ان کی ازان سے آسمان کے دروازے کھلے فرشتے اس قدر اترے کہ پوری مسجد پورا جنگل حتیٰ کہ زمین و آسمان فرشتوں سے بھر گیا اس کے بعد حضرت جبریل نے تکبیر فرمائی سفیں درست ہوئیں تمام پیغمبر سب فرشتے سفیں بان کر کھڑے ہو گئے مگر اس وقت تک امام کی جگہ یعنی مسلح خالی تھا کوئی امام مسلح پر نہ تھا البتہ ہر ایک پیغمبر کو اس وقت نماز پڑھانے کی تمنا تھی حضرت جبریل